موسیقی جو فرسٹ میرے چینل پر آیا ہے ان کو خوش آمدید اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اور نوٹیفکیشن ضرور آن کیجئے کیونکہ اس چینل پر تمام وظائف آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں اور جب آپ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں پھر آپ کی ڈیمانڈ کی مطابق چینل پر ویڈیو اپلو� اور پھر آپ مجھ سے دوبارہ اسی ویڈیو کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیے ساتھ ساتھ بیل کا نشان ضرور پریس کریں حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اپنے نامائے وال میں نیکیاں لکھوانے کے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کا لنک ضرورت منلوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ چتنے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ کی شیئرنگ سے اتنا ہی آپ کو سواب ملے گا اور شیئرنگ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ چینل کا لنک جو ہے ویڈیو کا لنک جو ہے جو وہ ویڈیو میں اپلوڈ کرتی ہوں اس کا لنک جو ہے وہ آپ اپنے ویڈس اپ کے سٹیٹس پر گروپس میں فیس بک کے گروپس میں پیجز پر یا انسٹاگرم پر یا جو بھی جہاں جہاں آپ نے پیجز لائک کیے ہوئے ہیں گروپ لائک کیے ہوئے ہیں تو وہاں پر کوپی پیسٹ کر دیا جائے شیئر کر دیا جائے جس جس ضرورت مند کو فائدہ اٹھانا ہوگا وہ خود ہی اٹھا لے گا اور آپ کو سواب ملتا رہے گا اور اس کا سواب آپ کے ساتھ آخرت تک جائے گا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو حج کے مہینے کی مبارک بات دیتی ہوں زل حج کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور میری طرف سے تمام عمد مسلمہ کو حج کا مہینہ مبارک کو اور میری اللہ تعالی سے دھیروں دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کی جو جو بھی اللہ تعالی سے حاجات ہے اللہ تعالی انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے اور جو جو میرے سبسکرائبرز ریکویسٹ کرتے ہیں دعاؤں کے لیے کہ ہمارا نام لے کر دعا کریں یا میں اجتماعی دعا کرتی ہوں نام لے کر دعا نہیں کرتی لیکن تمام سبسکرائبر بول دیتی ہوں تمام آپ لوگ کے کمیٹس میں ریٹ کرتی ہوں تو اسی ٹیم دعا آپ کے لیے کر دی جاتی ہے لیکن یہاں بول کر یہی دعا کی جاتی ہے کہ تمام سبسکرائبر کی جو جو پریشانی ہے اللہ پاک انہیں تو دور کر دے جو جو آفتوں اور مسیبتوں اور آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں تو اللہ پاک ان کو ان سے نجات دلا جو بیمار ہیں تو اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما دے جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے تو اللہ تعالی انہیں کھلا رزق عطا فرما دے جو کرس کی پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے کہیں سے کرس اتارنے کا وسیلہ بنا دے اور جو ٹوڈنٹس ہیں جن کے اگزیم ہو چکے ہیں اور جن کے ہونے والے ہیں ریزلٹ آنے والا ہے سب کو اللہ تعالی آلہ نمبروں سے کامیابی آتا فرمائے آمین اور جو لڑکیاں اور لڑکے رشتوں کے والے سے پریشان ہیں شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو اللہ پاک ان کے نیک وسیلے بنا دے ان کے نصیب کھول دے اور جو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو آپ پس من کے نصیب ملا دے اگر ان کے والدین راضی نہیں ہو رہے یا جو بھی ہے ان کے تمام جو راستے میں رشتے کی رکاوتیں ہیں پریشانی ہیں دور فرما دے آمین سم آمین اور اگر ویورز کوئی دعا رہ جاتی ہے تو وہ پھر میں اگلی ویڈیو میں کر دوں گی ٹھیک ہے وہ آپ مجھے بتا دیجئے گا تو اس کا بھی ذکر آپ کے لیے اگلی ویڈیو میں کر دیے جائے گا اس دعا کا ذکر تو ویورز آج کا جو وظیفہ ہے زل حج مبارک کے خاص یہ جو شروع کے جو دن ہے عید العزاد سے پہلے یہ جو عید العزاد تک یہ جو دس دن کہا جاتا ہے ان میں کرنے والے وظائف ان میں کرنے والی ذکر و اذکار میں آج آپ سے شیئر کروں گی اور میں آپ کو اپنی کسی بھی ویڈیو میں وہ ان وظائف کا ذکر بھی ضرور کروں گی جو میں نے شروع کر رکھے ہیں جو میں نے ذکر و اذکار شروع کر رکھے ہیں میں ان کا بھی ذکر ضرور کروں گی کہ میں کیا کیا پڑھتی ہوں جیسے مجھ سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے کیے ہوئے عمل اپنے جو ذکر آپ کرتی ہیں وہ ہم سے شیئر کریں تو وہ بھی انشاءاللہ کسی ویڈیو میں میں اقل کی یا پرسوں کی ویڈیو میں شیئر کر دوں گی اور آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں یہ میں حدیث کے حساب سے بتاؤں گی آپ کو کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے یہ ذلحج کے مہینے میں کرنے والا عمل ہے اور اس کو شروع کر دیا جائے جیسے ہی آپ تک یہ ویڈیو پہنچے اس عمل کو سٹارٹ کر دیں میرے ساتھ میں بھی یہ کر رہی ہوں یہ ذکر بھی میں کر رہی ہوں اور میں آپ سے شیئر بھی کر رہی ہوں کہ یہ عمل جو ہے آپ نے لازمی جیسے ہی ویڈیو آپ تک پہنچے آپ کو ملے آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی بہت ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اگر کوئی حاجت ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی یہ ذلحج میں کرنے والے عمل بھی ہیں اور اس عمل کو جس کا ذکر میں آج کر رہی ہوں یہ ہمیشہ کرنے والا عمل ہے لیکن اس کو اس مہینے میں شروع کرنے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا تو جیسا کہ حدیث بتا کر آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور یہ حدیث جو ہے بخاری میں ہے اگر جا کر چیک کرنا ہے تو آپ بخاری کی حدیث سے یہ پتہ بھی پڑھ بھی سکتے ہیں نالج بھی لے سکتے ہیں کہ حضرت شداد بن عوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار مغفرت مانگنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے میں آپ سے ترجمہ شیئر کر رہی ہوں کہ اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ ہی نے مجھے پیدا فرمایا میں آپ کا بندہ ہوں اور بقدر استطاعت آپ سے کیے ہوئے اہد اور وعدے پر قائم ہوں میں اپنے کیے ہوئے برے عمل سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور مجھ پر جو نعمت آپ کی نعمتیں ہیں ان کا میں اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کو بھی اطراف کرتا ہوں لہٰذا مجھے بخش دیجئے کیونکہ گناہوں کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دل کے یقین کے ساتھ دن کے کسی بھی حصہ میں ان کلمات کو پڑھا اور اسی دن اگر شام ہونے سے پہلے پہلے اس کا وسال ہو گیا اس کی موت آگئی تو وہ جنتیوں میں سے جنتیوں میں سے ہوگا اور اسی طرح اگر کسی نے دل کے یقین کے ساتھ شام کے کسی حصہ میں ان کلمات کو پڑھا تو صبح ہونے سے پہلے پہلے اگر اس کو موت آگئی تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا سبحان اللہ تو ویورز اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو استغفار کا جو عمل ہے یہ کتنا زبردست ہے اور ان خاص ایام میں جو آج زلحج کا مہینہ ہے اگر آپ اس کو اس عمل کو میرے ساتھ اب بھی شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی بہت ساری مصیبتوں سے آپ نکل آئیں گے آزمائشوں سے نکل آئیں گے آپ سید الاستغفار سے آپ کوئی بھی استغفار کا کلمہ پڑھ سکتے ہیں استغفار جو ہے گناہوں کو ایسے جار دیتا ہے اور انسان بالکل پچھلے تمام گناہوں سے باہر نکل آتا ہے اور پھر انسان مزید جو ہے وہ گناہ کرتا ہے اور استغفار یعنی کہ نئے اس کے وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں پرانے گناہ اس کے سارے جو ہے وہ ماف ہو چکے ہوتے ہیں استغفار کہنے سے تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ استغفر اللہ رب من کل زم بن واتوبو علیہ پڑھیں یا استغفار پڑھیں یا پھر یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے استغفار کا کون سا جو کلمہ ہے وہ آپ نے اس کا ورد جو ہے وہ شروع کرنا ہے اور بہت ہی اسان طریقہ ہے کہ آپ پانچ نمازوں کے ساتھ ایک ایک تسبیح پڑھ لیجئے تو اس طرح سے آپ کا پانچ سو بار ہو جائے گا یا پھر دو دو سو مرتبہ یعنی کہ ایک نماز کے ساتھ آپ دو تسبیح پڑھ لیں تو اس طرح ایک دن میں آپ کا ایک ہزار مرتبہ ہو جائے گا اور اس کو جاری کر لیں اس کو پھر آپ نے چھوڑنا نہیں ہے پھر اس اس مہینے میں شروع کرنے سے یہ برکت ہوگی کہ آپ کی بہت زیادہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا ان جو حج کے مہینے کے یہ شروع کے جو ایام ان میں سے کسی بھی دن میں آپ یہ استغفار کا کلمہ جو ہے اس کا ورد شروع کر سکتے ہیں ایک وظیفہ بنا کر کیجئے اور اللہ کو راضی کیجئے زیادہ سے زیادہ کیونکہ ہماری آخرت جو ہے وہ سور دیں چاہیے اور پھر یہ مہینہ جو ہے اگلے سال جا کر آئے گا اور کیا پتا کہ ہمارے ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے اس لیے جو ہمیں مل رہا ہے جو ہم ہم خوش نصیب ہے کہ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے تو کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو آپ ضرور اس وظیفے کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیے اور اس خاص مہینے ذل حج میں فائدہ اٹھائیں اپنی آخرت کو بھی سوار لیں اور اس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سواریں گی اور جو حاجت نہیں بلکہ حاجات ہوں گی وہ اپنے رب سے مانگیں وہ بھی آپ کی پوری ہو جائیں گی تو یہ تھا آج کا عمل انشاءاللہ ایک نئی وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ